نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی بھائی کے سامنے اور باپ کے سامنے پھر تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ باپ بزرگ ہیں اور بھائی عموماً اپنے ہم عمر ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں تو پھر جوان اور بزرگ میں تھوڑا سا فرق ہوگا اور احتیاط ہوگی پھر آپ دیکھئے کہ باپ کے سامنے کیا سطر کھولا جا سکتا ہے اور بھائی کے سامنے یا بیٹے کے سامنے یا بھانجوں اور بتیجوں کے سامنے یا عورتوں کے سامنے اس میں پھر وہی رائے ہیں بعض کے نزدیک کیا ہے کہ وہی جو نماز میں کھولا جا سکتا ہے محرم مر اور عورت اپنے کونسی زینت ظاہر کر سکتے ہیں جسمانی زینت میں باپ بھائی بیٹوں کے سامنے عورت کو اپنا سینہ ڈھانک کے رکھنا چاہیے اپنے جسم کی زینت کو ڈھانکنا چاہیے لیکن جیسے میک اپ کیا ہوا ہے یا زیور پینا ہوا ہے جیسے شادی کے موقع پر بیٹی دلند بن کے بیٹھی ہوئی ہے تو باپ کو دیکھنا منع نہیں ہے ظاہر ہے کہ کوئی ایسے ڈریس میں نہیں ہے لیکن ہمارے ہاتھ اب ڈریسز میں کچھ سی تھو میں سب کچھ نمائع ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں باپ کے سامنے بھی یہ سارے بازو یا بچے کو دودھ پلاتے ہوئے سینہ کھولنا یہ درست نہیں ہے اسی طرح بھائیوں کے سامنے بھتیجوں کے سامنے باقی سب مردوں کے سامنے ہاں عورت کا عورت کے سامنے کچھ رخصت ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی بلا ضرورت بے وجہ بہت بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے اور بہت ایسا ڈریسز جو سی تھو ہو یا بہت ٹائٹ ہو وہ ایون عورتوں کے سامنے بھی نہیں پہننا چاہیے اس میں بھی حیاء کا تقاضہ ملہوز رہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پہچانا جائے یعنی اگر مثلاً ایک عورت مسلم نہیں ہے ایک مسلمان نہیں لیکن شریف عورت ہے تو اس کے سامنے آپ کس طرح آئیں گی اور اپنے جو مسلمان عورتیں اگر وہ شریف نہیں ہیں تو کیا کرنا ہوگا اور پہچان کیسے ہوگی کس کو شریف کہیں کس کو نہ کہیں کیا بلا وجہ میں لوگوں سے بدگمانی شروع کر دیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں تو بات یہ ہے کہ ہر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حص رکھی ہے آپ کسی بھی شخص کے پاس بیٹھیں عورت ہو یا مرد ہو ایون محرم رشتے دار ہو اگر ان کی نیت میں کوئی خرابی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے اندر ایک ایسا الارم رکھا ہوئے کوئی اسے فوراں بجنے لگتا ہے کوئی یہاں گڑھ بڑھ ہے تو اسی کے ساتھ پہچانا جا سکتا اس کے علاوہ تو کوئی میار نہیں ہو سکتا یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک نیگٹیف فیلنگ ہوتی ہے آپ رپیل کرتے ہیں ان کو آپ کو ایسے خوف سا آنے لگتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر اور پھر بات یہ ہے کہ خاص طور پر جس چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر نہ کرے اور زینت میں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ پوشیدہ حصے کہ جو عام طور پر محرم خواتین کے سامنے ننگی کیے جا سکتے جیسے عورت کا عورت کے سامنے سطر تو ایک صرف محدود حصے کا ہے لیکن اس کے علاوہ جیسے بازو ہے جیسے سینہ ہے جیسے کمر کا کچھ حصہ ہے تو ایک یہ چیز شامل ہو جاتی ہے اس میں زینت میں دوسرا زیورات تو آپ دیکھیں کہ ان دو چیزوں کو ایسی خواتین کے سامنے کھولنا کہ جو نمبر ایک فتنے کا سبب ہوں نمبر دو عداوت کا سبب ہوں مال کے خطرے کا سبب ہوں تو اس سے یہاں سمپلی منع کیا جا رہا ہے یعنی اللہ تعالی ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے اسے ہمارے سے بیر نہیں کہ ہماری دشمری کرنا چاہتا ہے کہ وہ اتنی پابندیاں لگا رہا ہے پھر فرمایا اوما ملکت ایمانہنہ یا جو مالک ہوں ان کے دائیں ہاتھ مراد ہے غلام غلام کے بارے میں کیا حکم ہے یعنی مردوں کے لئے تو لانڈی کے بارے میں حکم مختلف ہے لیکن عورت کے لئے اس کا جو ذر غرید غلام ہے اس کا حکم مختلف ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے مراد ایک گروہ صرف لانڈیاں لیتا ہے جو کسی عورت کی ملک میں ہوں ماملکت ایمانہنہ سے کیا مراد لیتا ہے عورتیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ لانڈی خواہ مشرق ہو اہل کتاب ہو مسلمان ہو ان سب کے سامنے عورت زینت ظاہر کر سکتی لیکن غلام مرد چاہے عورت کا اپنا ہی کیوں نہ ہو مملوک تو اس کے سامنے زینت نہیں ظاہر کر سکتی یہ ایک رائے ہے دوسری رائے یہ ہے کہ اس اجازت میں لانڈی اور غلام دونوں شامل ہیں یہ مذہب حضرت عائشہ ام سلمہ اور بعض آئیمہ اہل بیت کا مذہب ہے امام شافی کا بھی قول یہی ہے پہلا مذہب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہے اور اس کے علاوہ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود مجاہد حسن بصری وغیرہ کا ہے اور امام شافی کا ایک قول اس کے بارے میں ہے جبکہ دوسری طرف کچھ ازواج متحرات ہیں اور آئیمہ اہل بیت کا مذہب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں جو غلام ہیں اور اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام عبداللہ بن مسعادہ الفزاری کو لیے ہوئے حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑے ہوئے تھی جس سے سر ڈھاکتی تو پاؤں کھل جاتے پاؤں ڈھاکتی تو سر کھل جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہت دیکھ کر فرمایا کوئی حرج نہیں یہاں بس تمہارا باپ ہے اور تمہارا غلام تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مملوک مرد کے سامنے بھی عورت کو آنے کی اجازت ہے ابن اساکر کی تاریخ میں ہے کہ یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا انہوں نے اسے پرورش کیا پھر آزاد کر دیا اگر آپ نے تاریخ پڑھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی تھا جس نے جنگ سفین کے زمانے میں حضرت علی کی بہت دشمنی کی تھی بعض اوقات ایسے احسانات کا بدلہ اس طرح چکاتے ہیں خیر یہ تو ایک الگ معاملہ ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد سے بھی لوگ استدلال کرتے ہیں اور وہ یہ کہ جب تم میں سے کوئی اپنے غلام سے مقاتبت کر لے اور وہ مالے کتابت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے غلام سے پردہ کرے یعنی غلام جب تک غلام ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ مقاتبت کر لے تو پھر پردہ کر لے عویت تابعین یا تابعین تابعین کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنے والے پیروی کرنے والے ساتھ رہنے والے متی ہونے والے پیچھے پیچھے قدم بقدم چلنے والے پٹ سٹیپس کو فالو کرنے والے تو مطلب کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو پوری طرح کنٹرول میں ہوں لیکن ایک اور بھی شرط ہے ان کے ساتھ یعنی نمبر ایک یہ کہ آپ کے کنٹرول میں ہے وہ تابعین آپ کے فالورز ہیں آپ کے گھریلو ملازم ہیں مگر غیر علی العربتی جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں عربہ کہتے ہیں حاجت کو غرض کو ایسی سخت حاجت جس کو دور کرنے کے لیے ہیلے اور تدبیر سے کام لینا پڑے ایسی سخت حاجت حاجت کس کو کہتے ہیں ضرورت کو ایسی سخت ضرورت کہ جس کو دور کرنے کے لیے کوئی ہیلا یا چارہ کرنا پڑے کوشش کرنی پڑے مراد ہے غیر علی العربتی من الرجال مردوں میں سے ایسے مر جو کوئی حاجت نہ رکھتے ہوں یہاں عربہ سے مراد کونسی حاجت ہے یعنی کوئی شہوانی جذبات نہ رکھتے ہوں جو عورت کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں یہ شرط ہے تابعین غیر علی العربتی من الرجال وہ تابع مرد جو خواہش نہ رکھتے ہوں ضرورت نہ رکھتے ہوں کس کی؟ عورت کی یعنی اس سے مراد وہ نوکر حضرات نہیں ہیں جو ایک مہینہ کام کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں پھر کبھی آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں نہیں وہ مرد ہیں کہ جو عورت کی حاجت نہ رکھتے ہوں اس کے بارے میں مثلا ان کے اندر جسمانی اہلیت نہیں یا عقل کمزور ہے ان کی بے وقوف سے ہیں یا اتنا فقر اور غربت ہے اتنی مسکنت ہے ایسے محکوم ہے کہ ان کے اندر ایسی کوئی بات کرنے کی کہیں سے کوئی جرت ہی نہیں کوئی نگاہ برد ڈال سکتے ہی نہیں یعنی جن سے کوئی خطرہ نہ ہو ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ سیدھا سادھا بدھو آدمی ہے جو عورتوں سے دلچسپی نہ رکھتا قطادہ کہتے ہیں ایسا آدمی جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے تمہارے ساتھ لگا رہے اور اسے کوئی غرض نہ ہو مجاہد کہتے ہیں وہ بے وقوف آدمی جو روٹی تو چاہتا ہے عورتوں کا طالب نہیں شابی کہتے ہیں وہ جو صاحب خانہ کا تابع و دست نگر ہو جس کی اتنی ہمت نہ ہو کہ عورتوں پر نگاہ ڈال سکتے ابن زید کہتے ہیں وہ جو کسی خاندان کے ساتھ لگا رہے حتیٰ کہ گویا کہ اس گھر کا فرد بن گیا ہو اسی گھر میں پلا بڑا ہو جو گھر والی عورتوں پر نگاہ نہ رکھتا ہو نہ اس کی ہمت کر سکتا ہو وہ ان کے ساتھ اس لیے لگا ہوا ہے کہ ان سے اس کی کھانے پینے کی ضرورت پوری ہوتی عویت تابعین غیر علی العربتی من الرجال یعنی اب یہ رجال کون سے ہیں نامحرم ان میں سے ایسے شخص کے سامنے عورت آ سکتی ہے کہ جن کے اندر ایسے جذبات نہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام مرد جو ان کے علاوہ ہیں ان کے سامنے عورت اپنی زینت نہیں کھول سکتی یا اس کو نہیں کھولنی چاہیے اب تفل یا چھوٹے بچے تفل کہتے ہیں لڑکے کو بچے اللہزینہ وہ جو لم يظہرو نہیں متلے ہوئے نہیں ظاہر ہوئے علا اورات النساء عورتوں کی چھپی باتوں پر عورات کہتے ہیں چھپی ہوئی باتیں چھپی ہوئی چیزیں پردے کی باتیں عورتوں کے خاص معاملات یعنی بھولے بھالے بچے جنہیں ابھی عورتوں کے خاص مسائل کا علم نہ ہو اور اس میں کون سے بچے مراد ہیں کہ جو بالغ نہ ہو جن کی آواز نہ بدلی ہو جن کے چہرے پر کوئی ایسے اثرات مردوں والے ظاہر نہ ہوئے ہو یا جن کو عورتوں کی خفیہ باتیں جو ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں نسوانی مسائل عورت اور مرد کے جو فرق ہیں ان باتوں کا کچھ بہت علم نہ ہو اور ایک اور چیز کہ اپنے پاؤں نہ مارے یعنی پاؤں مار کر نہ چلیں اپنی چال میں جو زینت ہے اس کو بھی چھپائیں لیو علمہ کہ جان لی جائے ما یخفینا من زینت ہنہ جو چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے اپنی جو زینت انہوں نے چھپائی ہوئی ہے اور یہ کونسی مراد ہے زیورات کی جھنکار پائل جس کو بولتے ہیں پائل کی جھنکار پاؤں اس انداز سے نہ ماریں کہ جس سے چھپی ہوئی زینت جھلک پڑے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زینت کی ہر قسم ہاں وہ چال میں ہو پاؤں مارنے میں اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ پاؤں مارنے یدربنا کا لفظ آیا ہے نہ مارے پاؤں مارنے کے لئے ایک خاص لفظ ہے ایک خاص انداز ہوتا ہے ایک خاص ایکٹیوٹی ہے جس میں کیٹ واک نہیں صرف کیٹ واک نہیں ہے آپ دیکھئے آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاؤں کہاں مارے جاتے ہیں ٹانس میں سب سے زیادہ پاؤں مارے جاتے ہیں یعنی مردوں کے سامنے اس طرح کی اچھل کود میرے خیال میں کہ یہ تو میرے بضاحت کرنے کی چیز ہی نہیں ہے اسے ٹیپ ڈانسنگ کہتے ہیں وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجْلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَةِهِنَّ اور آپ کو بتا ہے کہ ڈانسنگ میں خاص طور پر جسم کی نمائش مقصود ہوتی ہے لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَةِهِنَّ جس سے جسمانی زینت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے یا زیور کی جھنکار ظاہر ہو ایسی چال نہ چلیں لیکن ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں ایسی چال میں چلوں کلیجہ ہل جائے اس کا مطلب ہے کہ چال چلنے میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں جو کلیجہ ہلانے والی ہے میں سوچتی ہوں کہ ہمارے گانوں میں کتنی جرت ہے قرآن کے احکامات کی خلاورزی کی اور پھر وہ اتنے زبان زدیام اور اتنے پسندیدہ ہو جاتے ہیں کہ سب کو پتا ہوتے ہیں یعنی اس آیت کا اگر آپ کسی کے پوچھیں تو نہیں پتا ہوگا لیکن اس کے خلاف جو بات جاتی ہے وہ سب کو پتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ پاؤں مار کے دوسروں کو متوجہ کرنا نہیں مراد مل کے ایسا کوئی بھی ایکشن چال میں ایسی کوئی چیز جس سے دوسرے متوجہ وہ نہیں ہونی چاہیے اسی میں وہ چیز آ جاتی کہ تیز خوشبو لگا کے باہر نہیں نکلنا چاہیے کہ عورت جہاں سے گزرے پیچھے خوشبو کا اثر رہ جائے اس سے منع کیا گیا ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حرارہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئے کیونکہ اس سے ظاہر ہے کہ عورت کے اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ عورت اور مرد کی خوشبو میں بھی فرق ہوتا ہے مردوں کے پرفیومس مختلف ہوتے ہیں اور عورتوں کے مختلف تو وہ پھر یعنی ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو تو یہ چھپی ہوئی زینت میں شئی چیز آ جاتی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت اتر لگا کر راستے سے گزرے خاص طور پر جب بازار جانا اور مردوں کے اندر سے گزرنا ہو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے جو عورت اتر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں تو آپ نے فرمایا وہ ایسی اور ایسی ہے آپ نے بہت سخت الفاظ اس کے لئے استعمال کیے یعنی اسے بری عورت قرار دیا اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عورتیں وہ خوشبو استعمال کریں جن کا رنگ تیز ہو اور خوشبو حلقی ہو یعنی جیسے کریم وغیرہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اپٹن اور میک اپ اور فاؤنڈیشن اور یہ چیزیں لگا سکتی ہے عورت کئی لوگ کہتے ہیں جی میک اپ حرام ہے کہ ایسی خوشبو لگائیں کہ جس کا رنگ تیز ہو تو تیز میں ڈارک لپسٹک بھی آ جاتی ہے لیکن وہ ظاہر ہے کہ پھر عورتوں کے درمیانی ہوگی ایک بات پہلے میں نے ایک کمنٹ پڑھ کر سنائی تھی کہ یہ سب چیزیں پھر عورت کے اپنے سنس کرنے کی ہیں بہت باریک لکیر ہے آپ کے دل کا مفتی بتائے گا کہ آپ کہاں زینت ظاہر کر رہے ہیں اور کہاں نہیں کیونکہ بسا اوقات پوری طرح پردے میں لپٹ کر بھی کیا کرتے ہیں اپنی ساری زینت ظاہر کرتے ہیں جی ہیلز بلکل ٹک ٹک جوتے ایسے بجائے کہ پوری مارکیٹ کام چھوڑ کے پیچھے تک دیکھتے چلی جائے وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُ لِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا اِلَى اللَّهِ جَمِئًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اور یہ سب کام کر کے بھی کیا کرو توبو توبہ کرو اِلَى اللَّهِ اللَّهِ کی طرف جمیئًا سارے کے سارے اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اَيْ مُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاکِ تُمْ فَلَاحْ پَاؤو تَاکِ تُمْ کامیاب ہو جاؤو یعنی پچھلے گناہوں پر توبہ کرو اور توبہ کس کے لئے ہوتی سورة نساء کی آیت سیونٹین جی اِنَّمَتْ تَوْبَتُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَةٍ سُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ سُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ کیا معنی ہے من قریب فارن جلدی انتظار نہیں کرتے ٹال مٹول نہیں کرتے اور ویسے بھی کس کے لئے توبہ یَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَةٍ جو غلط کام جہالت کی وجہ سے کرتے علم آنے کے بعد نہیں جہالت سے فَأُلَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ایسے لوگوں پر اللہ تعالی مہربان ہوگا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِتْتْتْتْتْتْتْتْ اور نہیں ہے توبہ کس کے لئے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لئے یَعْمَلُونَ السَّيَّادِ جو بُرے کام کرتے رہتے ہیں حَتَّى یہاں تک کہ اِذَا حَدَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے قَالَا کہتَا ہے اِنِّي تُبْتُ الْآنِ اب میں نے توبہ کی وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ اور نہ ان لوگوں کے لئے توبہ ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں وہم کفار اور وہ انکار کرنے والے ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں اُلَائِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ایسے لوگوں کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ایک چیز جو ہے زینت کے بارے میں وہ آواز ہے ٹھیک ہے باقی چیزیں تو آگئیں آواز کا بسلہ کہ عورت کی آواز بھی چھپانے کی چیز ہے یا نہیں اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے اس میں میں معارف القرآن سے مولانا مفتی شفی صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں مولانا مفتی محمد شفی صاحب کہتے ہیں عورت کی آواز کا مسئلہ کیا عورت کی آواز فی نفسی ہی سطر میں داخل ہے یعنی اس کو بھی چھپانا چاہیے اور غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے یعنی عورت کا کسی مرد سے بات کرنا یا عورت کی آواز سننا یا آپ نے عام طور پر یہ بحث سنی ہوگی لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں حضرات آئمہ کا اختلاف ہے امام شافی کی کتب میں عورت کی آواز کو سطر میں داخل نہیں کیا گیا ہنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں ابن حمام نے نوازل کی روایت کی بنا پر سطر میں داخل قرار دیا ہے اسی لئے ہنفیہ کے نزدیک عورت کی آزان مکروح ہے لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج متحرات نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محارم سے بات کرتی تھی اس مجموعہ سے راجع اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے جہاں یہ نہ ہو جائز ہے احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں اور یہ بہت متدل رائے انہوں نے لکھی ہے اور میں نے ان کی اس لیے پڑھ کے سنائی ہے کہ عام طور پر جب جسے کسیٹ ریکارڈنگ اور اس کو سنوانے کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں اس بارے میں بہت آپ نے دیکھا گا کہ مذہبی طبقے میں اس کے بارے میں بہت ریاکشن ہے کہ عورت کی آواز کیوں ریکارڈ کی جا رہی ہے کیوں سنائی جاتی ہے اور خصوصا ہنفی مذہب کو فالو کرنے والوں کی طرف سے اس کے بارے میں عام طور پر ریاکشن آتا ہے تو میں نے اس لیے اس تفسیر کا حوالہ آپ کو دیا ہے اور اس میں انہوں نے دونوں باتیں لکھ دی ہیں کہ جہاں فتنہ ہو اور فتنہ عموماً کس آواز پر ہوتا ہے جسے گایا گیا ہو نا کچھ گانا گایا جا رہا ہے یا ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ جس میں دوسرے کو اپنی طرف مائل کیا جا رہا ہے یعنی اپنی ذات کی طرف جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ازواج متحرات کا رول قائدانہ یا ایک لیڈرشپ کا رول تھا یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ صرف خواتین نہیں بلکہ مردوں کا انٹریکشن بھی ہوتا تھا اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ ازواج متحرات سے مرد حضرات بھی آ کر دینی مسائل پوچھا کرتے تھے اس معاملے میں حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے پڑھی رکھا ہوگا کہ انہوں نے دو ہزار سے زیادہ احادیث روایت کی اور ان سے روایت کرنے والوں میں عورتوں کے علاوہ مرد حضرات بھی تھے تو چونکہ ازواج متحرات کا مقام ایک دینی رہنمائی کا مقام تھا اس لیے خاص احتیاط کا حکم دیا گیا کہ مردوں سے بات کرتے ہوئے فَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلِ بات میں کچھ ایسی نرمی نہ ہو ایسا انداز نہ ہو ایسی لگاوٹ نہ ہو لہجے میں کوئی ایسی لوچ نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے غلط امید رکھ بیٹھے ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ازواج متحرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نکاح کی اجازت نہ تھی وہ امت کی ماں تھی اگرچہ روحانی ماں تھی لیکن اپنی ماں ہی کی طرح حقیقی ماں کی طرح انہیں تمام مردوں پر حرام کر دیا گیا تو ان کے تقدس کا ایک ایسا رشتہ عام مومنوں کے ساتھ قائم کیا گیا کہ اس تقدس کو بحال رکھنے کے لیے عام عورتوں کے مقابلے میں بھی خاص احتیاط کا حکم دیا گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام عورتوں کو ایسی باتیں کر لینی چاہیے نہیں ازواج متحرات کو اگر رحمہ ماں بنایا گیا عورتوں کا تو مراد یہ ہے کہ جو وہ کریں گی عام عورتوں کے لیے بھی وہی نمونہ ہے لیکن براہ راس یا نساء النبی کہہ کر ڈائریکٹلی ان کو حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ رول موڈل ہیں فَيَتْمَعَ اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض مرد سے مراد جیسے پیچھے بھی ہمیشہ استعمال ہوا یہ لفظ نمبر ایک منافقت کے معنوں میں اور نمبر دو انسانی کمزوری کے معنوں میں کہ انسان کے اندر کی کچھ کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بساوقات انسان اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا اور خصوصاً دل کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ذرا سی بے احتیاطی انسان کو خطرناک انجام تک پہنچا دیتی ہے تو فرمایا کہ کسی بات سے دوسرے کو کوئی راہ ہی نہ ملے کوئی موقع ہی نہ ملے دوسرا کوئی امید بھی نہ رکھے یعنی ایسا طرز گفتگو ہو کہ جس سے کسی مرد کے جذبات میں انگیخت پیدا نہ ہو اور اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت نہ ہو اور خاص طور پر یہ جو لفظ فرمائے اِنِتَّقَئِتُنَّ اگر تم میں تقویٰ ہے اگر تم خدا سے ڈرتی ہو تو گویا اس معاملے میں خدا سے ڈرنے کا حکم ہے کیونکہ جب تک انسان اللہ سے نہ ڈرتا ہو تو کوئی دوسرا انسان کو ایسے معاملات میں چک نہیں کر سکتا کسی دوسرے کا ڈر انسان کو ایسی غلطیوں سے نہیں بچا سکتا پھر یاد رکھئے کہ اگرچہ خطاب ازواج نبی سے ہے لیکن تمام عورتوں کے لیے اس میں نمونہ ہے لڑکیوں کے لیے عورتوں کے لیے کہ کسی بھی مرد سے جب براہ راست بات کرنے کا موقع آئے تو ایسے لہجے میں بات کریں کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کیونکہ کسی بھی انتہائی خرابی کا آغاز عموماً بات سے ہی ہوتا ہے یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم بات ہی نہ کرنا اور کسی سے کوئی تعلق ہی نہ رکھنا یہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر آپ مرد اور عورت کے درمیان ایسی سیگریگیشن پیدا کر ہی نہیں سکتے کہ آپ ہر شہر میں ایک دیوار بڑی سی فصیل بنا لیں ایک طرف ساری عورتوں کو کر دیں اور دوسری طرف سارے مردوں کو یہ ناممکن ہے اگر گھر کے آس پاس بھی ایک بہت بڑی چار دیواری قائم کر کے آپ عورت کو اندر بند بھی کر دیں تو بھی یہ ممکن نہیں کہ کسی عورت کا کسی غیر مرد سے کبھی کوئی باستہ نہ ہو وہ تو ہوگا یہ تو نیچرل ہے بے شمار ضرورتیں ایسی پڑتی ہیں دن رات میں جس میں انسان کو دوسرے مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پیش آتی تو اسلام نیچرل دین ہے دین فطرت ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی عورت کسی مرد سے بات نہ کرے یا عورت کی آوازی کا پردہ ہے اس لیے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی نہیں آپ گھر میں ہیں شوہر گھر پہ نہیں اس لیے کہ ہر وقت شوہر گھر پہ رہ نہیں سکتے آپ گھر میں ہیں کوئی صاحب آتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں اپنے کسی ضروری کام سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہوں لیکن محرم نہ ہو تو کیا اس موقع پہ جواب نہ دیا جائے گا اسی طرح اگر گھر کے باہر آپ گارڈ رکھ لیں کہ میں بات نہیں کروں گی گارڈ ہی جواب دے گا تو کیا آپ گارڈ سے بات نہیں کریں گی یا اسی طرح اگر بچہ بیمار ہے آپ ہسپٹل لے کے جا رہے ہیں تو کسی مرد ڈاکٹر سے اپنا یا بچے کا علاج نہیں کریں گے بات نہیں کریں گے اسی طرح اگر آپ کسی سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو ڈرائیور سے بات نہیں کریں گے اس کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کو کہاں جانا ہے اگر آپ کو بوقت ضرورت کوئی چیز خریدنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو کیا آپ سبزی والے سے گوشت والے سے یا کسی اور دکان والے سے بات نہیں کریں گے بات کریں گے لیکن جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے اس طرح بات نہ کرو کہ جس طرح اپنے محرم رشتداروں سے بات کرتے ہو اپنے شوہر سے یا بیٹوں سے بات کرتے ہو یا اپنے عورتوں سے بات کرتے ہو اس ٹائل میں مردوں سے بات نہ کرو ایک فرق ہونا چاہیے اور یہ فرق سب سے پہلے دل میں آئے یہ فرق دل میں آئے اور دل سے پھر زبان پہ آئے اچھا یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کرخت لہجے میں بات کرنا یہ نہیں کہا گیا بلکہ جس چیز سمانہ کیا گیا ہے وہ خاص سٹائل لجانے کا شرمانے کا اور ادائیں دکھانے کا یا سٹائل سے بولنے کا اس چیز کی طرف اشارہ ہے یہ نہیں کہا گیا کہ چلا چلا کے بولنا یا شاؤٹ کرنا یا گدے کسی آواز کی طرح بولنا جو انکر الاسوات کہا گیا اور انکر الاسوات میں یہ چیز بھی آتی ہے نا کہ کوئی آرام سے بات کر رہا تو آپ اس سے زیادہ اونچی آواز میں اس کو جواب دیں چیخ چلا کے کیونکہ وہ آپ کے قریب بھی کھڑا ہو تو اسی والیم سے بولے گا جتنا کہ دور سے بولنے کی ضرورت ہوتی اور ساتھ ہی مزید وضاحت کر دی گئی کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور کہنا بات مَعْرُوف معروف کا مانا قرآن پاک میں آپ نے کئی جگہ پڑھا ہے مثلا جہاں یہ کہا جاتا ہے امر بل معروف تو معروف کا کیا مانا ہے نیکی کا حکم یعنی بھلی بات کہنا نیکی کی بات کہنا جس میں کوئی خرابی نہ ہو پھر اسی طرح معروف کا ایک معنی ہوتا ہے عرف سے قائدے کی وہ چیز جس میں کوئی برائی نہ ہو یعنی جس کا بیان کرنا کوئی برے مانے نہ رکھتا ہو معروف چیز یعنی عام روٹین کی بات قُلْ لَنْ قَوْلَمْ مَعْرُوفَا مثلا لین دین میں جو معروف روز مرہ کی گفتگو ہوتی ہے جو انسان کسی کے سامنے بھی کر سکتا ہے جس کو کرنے کے لیے تنہائی نہیں چاہیے یعنی ایک معروف لہجے میں اگر انسان بات کر رہا ہے تو وہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے پھر معروف میں کام کی بات ہے یعنی بیکار کی باتیں اور گپ شپ اور ہنسی مزاک یہ چیز نہ ہو وَقُلْ لَنْ قَوْلَمْ مَعْرُوفَا تو اگر یہ منع ہوتا کہ عورت کسی مرد سے بات ہی نہ کرے تو قُلْ لَنْ امر کسیغہ آتا ہی نہ پھر لَا تَقُلْ لَا آتا تو قُلْ لَنْ سے معنی کیا ہے کہ بات کر سکتی ہے یعنی عورت کی آواز پردہ نہیں ہے عورت مرد سے بات کر سکتی ہے لیکن ان شرائط کے ساتھ یعنی نیکی کی تقوی کی آپ دیکھیں کہ ازواج متحرات ہو یا عام صحابیات ہو کیونکہ جب ازواج متحرات کی مثال دی جاتی تو بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ تو امت کی ماہیں تھی ان کا مقابلہ کیوں کرتے ہو مقابلے کی بات نہیں ان کی پیروی کی بات ہے نعوذ بللہ کون یہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ ازواج متحرات کا مقابلہ کرے لیکن وہ ہمارے لئے ایک اسوائے حسنہ بھی ہیں عورتوں کے لئے بھی انبیاء علیہ السلام عام روز مرہ زندگی میں ایمان عبادت اخلاقیات میں وہی اسوائے حسنہ ہیں لیکن خاص طور پر جو عورتوں کے مسائل ہیں ان میں عورتوں کے لئے انبیاء کی بیویوں کو پھر اور خاص طور پر ازواج متحرات کو ہمارے لئے ایک نمونہ بنایا گیا کیونکہ کہا گیا اور اس رول کا آگے بھی مزید ذکر آئے گا ازواج متحرات کے علاوہ عام صحابیات بھی حضرت عمر ایک خطبہ دے رہے ہیں اور ایک عورت بیچ میں وہ لٹتی ہے کہ عمر اللہ نے جب مہر پہ پابندی نہیں لگائی کوئی قیمت مقرر نہیں کی تو تمہیں بھی حق نہیں کہ تم کوئی ایسی رسٹرکشن رکھو تو عمر کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاں عمر غلطی پر ہے اور عورت نے سچ کہا یعنی اس تنقید کو قبول کرتے ہیں تو ایسے بیشمار مواقع تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جس میں انٹریکشن تو موجود ہے لیکن حدود کے اندر قائدے کے اندر ایک ذابطے کے اندر اور معروف چیزوں میں اور ضرورت کی چیزوں میں نہ کہ بیکار کی باتوں میں یہ کہتی ہے لکھتی ہیں خاتون کوئی آپی میں سے میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جن کا ایک واقعہ آیت نمبر بتیس کے این مطابق ہے وہ جس اپارٹمنٹ میں رہا کرتی تھی اس کے فرس فلور پر ایک صاحب جن کی فیملی کراچی سے باہر تھی وہ یہ سوچ کر کہ وہ صاحب اکیلے رہتے ہیں میں کبھی کبھار اپنے شہر کے کہنے پر کھانا وغیرہ بھیج دیا کرتی تھی وہ صاحب بھی ان خاتون کے بچوں کو بہت پیار کرتے جب بھی نظر آتی بھا بھی کہہ کر سلام کرتے اور مخاطب کرتے وہ خاتون کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے بچوں شہر کے ساتھ نیچے اتر رہی تھی وہ لوگ تھوڑا جلدی نیچے اتر گئے میں ذرا پیچھے تھی دروازے میں وہ صاحب کھڑے نظر آئے میں نے ہمیشہ کی طرح سلام کیا ان کا حال نرم انداز میں پوچھا اور نیچے اتر آئی دوسرے دن دوپہر میں جبکہ میں گھر میں اکیلی تھی بچے بھی اتفاق سے نہیں تھے دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھولا تو وہ صاحب تھے ان کی ذہنی بہشت ان کے چہرے سے آیا تھی مجھے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کچھ کام ہے تو انتہائی مکروہ مسکراہت کے ساتھ بولے کہ مجھے اندر آنا ہے خاتون کہتی ہے کہ میں نے لرستی آواز میں کہا کہ میرے میاں گھر میں نہیں ہے اس شخص کی خباست کو بھاو کر میں نے پوری قوت سے دروازہ بند کر دیا جبکہ وہ شخص آدھا اندر آدھا باہر کھڑا تھا شام کو میاں کے آنے تک میں لرستی رہی سوچتی رہی کہ کل شام کے سلام اور نرم زبان میں بات کا اس شخص نے کیا مطلب نکالا کہ کس غلط ارادے سے وہ آ دیا اس لیے قرآن کے حکامات انسان کی عملی زندگی میں ہر جگہ لازم و ملزوم ہیں ان پر عمل ہی نجات اور راحت ہے ان کا سوال ہے کہ ڈاکٹر اور پیشنٹ ریلیشنشپ میں بساوقات مشکلات ہوتی ہیں کہ بعض اوقات مرد ڈاکٹرز کو خواتین کا علاج کرنا پڑتا ہے تشخیص کرنا پڑتی ہے اور ان کے جسم کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے اسی طرح بعض اوقات اگر خاتون ڈاکٹر ہے تو مرد کو دیکھنا پڑتا ہے تو اس میں کیا ہونا چاہیے اس میں یہ ہے کہ نمبر ایک تو جہاں تک ممکن ہو مرد مردوں کو دیکھیں عورت عورتوں کو دیکھیں لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس فیلڈ میں ماہر مرد یا عورت ڈاکٹر نہیں ہو سکتی اور خصوصا خواتین سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی ہوتی ہے مثلا آپریشن کے لیے بعض اور ضرورتوں کے لیے تو ایسی صورت میں کیا ہے ایک ایکسپشنل کیس ہوگا ضرورت ہوگی کیونکہ انسانی جان بچانا اور انسانی جسم کو ہلاکت سے بچانا ایک بہت بڑا فریضہ ہے اب ایک شخص مر رہا ہے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے دوسرا ہاتھ نہیں لگائے گا تو یہ نہیں ہو سکتا جان بچانا فرض ہے صحت کے لیے دکھانا اور ہلاکت سے خود کو بچانا یہ لازم ہے انسان پر تو ایسی صورت میں دکھایا جا سکتا اور اس کے لیے وہی اصول آئے گا جو آپ کو ایک دفعہ میں نے لکھ کر دیا تھا الزرورات طبیح المحضورات کے ضرورتیں جو ہیں اور ضرورتیں سے مراد حقیقی ضرورت ہے نہ کہ ہر چیز کو ضرورت کے نیچے لاکے حلال کر لینا آپ نے دیکھو گا کہ قرآن پاک میں تقویٰ کا حکم بہت زیادہ آتا ہے کبھی غور کیا کس لیے اس لیے کہ جہاں قانون مدد نہیں کرتا وہاں تقویٰ اس گیپ کو فل کرے گا کہ کیسے فیصلہ ہو ہر چیز کا بلیک اینڈ بائٹ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ضرورت ہے یا یہ نہیں وہ جو کسی نے ایک ایگزامپل دی تھی نا سفاری والی سفاری میں کیا ہوتا ہے کہ درندے جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں آپ نے خود کو خود بچانا ہے اپنی لیمٹس خود دیکھنی اپنی نگاہیں بچانی ہیں اپنا جسم بچانا ہے اپنے عزت بچانا ہے درندے تو ہر طرف ہیں تو زیادہ بڑی رسپانسیبیلٹی آپ کے اپنے اوپر آ جاتی اس لیے قرآن فرد کو ٹریٹ کرتا ہے فرد کی اصلاح کرتا ہے اور جب تک فرد کی اصلاح نہ ہو کوئی قانون معاشرے کی اصلاح کر نہیں سکتا مرد استاذ سے پڑھتے وقیہ توجہ سے سننے کے لیے ان کو غور سے دیکھ سکتے ہیں وہ غور ایسا ہی غور ہو کے جس سے سبق پر غور رہے دوسرا غور نہ شروع ہو جائے اس لیے اس لیے اس لیے پر ٹیلیویجن پر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی لیکچر سن رہے ہیں یا کہیں پر بھی ایک ہی اصول ہے کہیں بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہ آج کل کچھ ایسی پارٹیز کا رواج سلمبر پارٹیز اور پجاما پارٹیز جس میں بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوستوں کے ہاں نائٹ سپنڈ کرنے دیں اور بہت ساری خرابیاں اس سے وجود میں آتی ہیں ظاہر ہے کہ پھر بچے آپ کی نگاہوں سے اوجل ہیں اور جو ان کا دل چاہے کریں اور اس سے کئی قسم کے مشکلات پیدا ہوتی ہیں یہ پھر میڈیکل کالیجز کا پوچھا گیا اس کے لیے بھی وہی ہے جو ابھی ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن کے سلسلے میں بات ہے اگر آپ اصول سمجھ لیں تو میرے خیال ہے بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بساوقات بہت خرابیاں بہت لوہر طبقہ جو ہے جیسے کچھی بستی آبادی اس میں بہت خرابیاں ہوتی کیونکہ ایک کمرے میں ماں باپ بھی رہ رہے ہیں نیا کپل بھی رہ رہا ہے انمیرٹ بچے بھی رہ رہے ہیں چھوٹے بچے بھی رہ رہے ہیں اور بساوقات جگہ نہیں ہوتی ان کے پاس اور ایک ایک بستر پر کئی کئی بچے سو رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بھی بعض وقت بہت خرابیوں کا سبب ہوتی ہمیں تو پتہ چل گیا کہ یہ نگاہیں کس طرح بچائیں ان عورتوں اور مردوں کا کیا کریں جو باوجود برکہ میں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جاتے ہیں کچھ خواتین بھی ایسا ہی کرتی ہیں اب دیکھیں کہ صرف علم کافی نہیں ہوتا علم کے ساتھ اگر تقویٰ نہ ہو خدا کا خوف نہ ہو تو محض جان لینا کسی چیز کے لیے کافی نہیں یہ آیات سن کر اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ محبت محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں کتنا محفوظ کر دیا کہ ہم اپنے کام سکون سے کر سکیں ایک ہلدی ماحول وجود میں آئے مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک اسلامی ہونے کے باوجود بلکل برقس کام کر رہا ہے قدم قدم پہ ایسی ہی نظروں کا سامنا ہے ہجاب کے باوجود ایسی نظروں سے بچنے کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں